الحمدللہ رب العالمين والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام وعلى رسوله الكریم وعلى آلہ وآصحابه اجمعین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دینے کے دو اصول بتائے ہیں ہم میں سے ہر آدمی باہر رہتا ہے لوگوں کے ساتھ میں رہتا ہے کبھی نہ کبھی دین کی بات اس کو بتانا ہوتا ہے اس کے سامنے سچائی پیش کرنی ہوتی ہے ہر آدمی کے سامنے ایسا موقع آتا ہے کہ وہ دین کی بات دوسرے کو بتائے ہیں دعوت دے اور اچھی بات ہے سواب کا کام بھی ہے لیکن دو اصول نبی نے بتائے ہیں کہ دعوت دینے کے دو بنیادی اصول ہیں جسے یاد رکھنا چاہیے ہیں دو صحابی کو آپ نے بھیجا دعوت کے لیے تو آپ نے وسیعت کیا ان کو نصیحت کیا آپ نے فرمایا بشرا ولا تنفرا نمبر ایک خوشخبری سناؤ نفرت مت دلاؤ پہلا اصول دعوت دینے کا جب ہم کسی کو کوئی بات بتا رہے ہیں سمجھا رہے ہیں تو اس کو ایسے انداز میں سمجھائیں کہ وہ ہمارے قریب آئے خوشخبری والی باتیں ہیں بشارت والی باتیں ہیں یہ عمل کروگے تو یہ سواب ہے یہ کروگے جنت ہے یہ کروگے یہ فائدہ ہے اس کو بشارت والی باتیں پہلے سناو یہاں سے شروعات کرو وَلَا تُنَفِرَا نفرت مت دلاؤ ایسی کوئی بات مت بولو جس سے اس کے دل میں نفرت پیدا ہو جائے اپنی زبان کا بہت سوچ سمجھ کے استعمال کرو اس کے جذبات کو ٹھیس مت پہنچاؤ ایک بار آپ کی بات سن کر کے اگر کوئی ایسی بات اس کے دل کو لگ گئی اور اس کے جذبات کو آپ نے ٹھیس پہنچا دیا دوبارہ آپ کی بات نہیں سنے گا آپ کتنا بھی اچھی بات سمجھاؤ وہ نہیں سنے گا کیوں آپ نے پہلی ہی مرتوے میں آپ نے اس کے جذبات کو ٹھیس پہنچا دیا اس نے اپنے دل کا دروازہ بند کر لیا تو آدمی جب کسی کو دعوت دے تو وہ راستہ کھلا رکھنا چاہیے ہمیشہ کہ بعد میں بھی اس سے ہم بات کر سکتے ہیں کچھ لوگ شروعات میں ہی ایسی بات کر دیتے ہیں کہ دوبارہ وہ ملتا تو کترا جاتا ہے کیوں شروع ہی میں اس نے ایسی بات میں بول دیا کہ اس نے اپنے دل کے دروازہ بند کر لیا وَلَا تُنَفِّرَا نبی نے فرمایا نفرت مت دلاؤ ایسی کوئی بات مت بولو کہ اس کے جذبات کو ٹھیس پہنچ جائے اگر کوئی آدمی آپ کے پاس آیا وہ مسلکی زندگی گزارتا ہے مان لیجئے کسی امام کو مانتا ہے اس کے دل میں اس امام کا احترام ہے ایک قدر ہے ایک مقام ہے آپ نے پہنچتا ہی اس کے امام کا برا بلا کہہ دیا خلاص دوبارہ تائے تو آئے گا آپ کے پاس جس کو وہ مانتا ہے پہلے سے اس کے دل میں ایک احترام ہے ٹھیک ہے آپ اس کو سمجھ ایسا راستہ کھولو کہ وہ بعد میں بھی آپ کے پاس آئے سنیں لیکن آپ نے شروع ہی میں اس کے دل کا دروازہ بند کر دیا اس کے امام کو برا بلا بول کر کے جو وہ کرتا تھا جس کا احترام وہ لے کے بیٹھا اتنے دنوں سے آپ نے بند کر دیا بولا کچھ ایسا یہ دعوت میں بہت سارے دائی جو ہوتے ہیں دعوت دینے والے ان کو اصول نہیں معلوم ہوتا ہے اصول نہ معلوم ہونے کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں بہت اچھا گام کر رہا ہوں میں حق بات کڑوی ہوتی ہے حق بات کڑوی ہوتی ہے لیکن کڑوہ بنا کے پیش کرنے کا حکم نہیں ہے کہ آپ حق بات کو کڑوے انداز میں پیش کرو کس نے کہا پہلا اصول ہے بشارت دو خوشکبری سناو پوزیٹیو انداز میں اس کو لے کے آؤ قریب کرو اس کو آپ سے قریب ہوتا چلا جائے گا پھر آپ دیرے 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 وہ باتیں بتاؤ وہ سب سنے گا ایک بار وہ آپ کی سننے لگا دیرے دیرے وہ آپ کی وہ باتیں بھی سنے گا جو نفرت والی تھی لیکن وہ بعد میں سنے گا لیکن شروع انداز میں اس کو آپ اتنے قریب لاؤ تو بشرا ولا تنفرا بشارت دو خوشکبری سناو قریب لاؤ نفرت والی بات مت کرو ٹھیس مت پہنچاؤ اس کے دل کو نمبر دو آپ فرماتے ہیں یسرا ولا تعسرا آسان بنا کے پیش کرو مشکل مت بناو جو آپ سمجھا رہے ہو اس کو وہ بات بہت آسان ہو آسان مثال ہو بات آسان ہو جو اس کے سمجھ میں آئے ایسی ہائی ہائی اردو مت بولو ایسی ہائی انگلیش مت بولو مجھار ہے ہو اس کے ذہن کی ریایت کرو اس کے ذہنی سطح کو دیکھو وہ کیا سمجھ سکتا ہے آپ ایسی مثال دے رو اس کو سمجھ میں نہیں آرہا ہے کیا فائدہ آپ کی مثال دے کیا فائدہ آپ کے ایسی اردو کے کیا فائدہ ایسی لینگویج استعمال کر کے جو اس کو سمجھ میں نہیں آرہا ہے مدعو جو ہے مدعو جس کو ہم دعوت دے رہے ہیں ہر دعی جس کو دعوت دے رہا ہے اس کی ذہنی سطح کو سمجھ کے دعوت دے وہ کیا بات سمجھ سکتا ہے کیا مثال وہ سمجھ سکتا ہے آپ اس کے اوپر اپنا علمی دھوس جمع سکتے ہو لیکن سمجھا نہیں سکتے ہو آپ سے مطمئن نہیں ہوگا اگر آپ بہت ہائی فائی اور بہت مشکل بنا کے اس کے سامنے پیش کر رہے ہو ہو سکتا ہے وہ آپ کے علم کی بہت زیادہ کہاں بہت علموالے لیکن وہ سمجھا نہیں ہے آپ کی بات آپ سے مطمئن نہیں ہے وہ تو کیا فائدہ دو اصول نبی نے دیا بشرا ولا تنفرا بات جب کرو تو بشارت اور خوشکبری یعنی اس کے جذبات کو ٹھیس مت پہنچاؤ نفرت مت پیدا کرو اس کے دل میں اس کے دل کے دروازے بند مت کرو سننے سے کھلا رہنے دو نمبر دو اس کے سامنے جو مثال اور جو بات کرو وہ آسان بنا کے پیش کرو جو اس کے سمجھ میں آئے تو یہ دو باتیں ہمیشہ عادت رکھیں اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو نبیوی منحج اور نبیوی اصول پہ دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے آمین تقبل یا رب العالمین السلام علیکم ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن